اب بعد ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب ان کے گیت صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیت کرو اس بات پر کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو گے چوری نہ کرو گے زنا نہ کرو گے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ عمدن کسی پر کوئی نہ حق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے جو کوئی تم نے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا سواب اللہ کے ذیمہ ہے اور جو کوئی ان بھوری باتوں میں سے کسی کا ارتقاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لئے بدلہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے اب آدھا کہتے ہیں کہ جو پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی موسیقا 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 موسیقی